اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں ہوئی شامتید آج کی ویڈیو ہے ایسے لوگوں کے لئے جن کو چکن کھانے میں پسند نہیں ہوتا بہت زیادہ وائٹ کرتے ہیں چکن کو تو آلو کے ساتھ وہ گھر میں نگرز کیسٹی کے سے بنا سکتے ہیں کھانے میں بہتر ٹیسٹی بنتے ہیں سٹو ٹرائی کیچے گا اور بچوں کو یہ اسٹا کی ریسپیز بہت پسند ہوتی ہیں تو آپ اپنے بچوں کو ضرور ایک تفاہ بنا کے دیں آپ کے بچوں کو بہت پسند آئیں گے اس میں سب سے پہلے ہمیں لینے ہیں آدھا کلو کے قریب بوائل آلو اس کے بعد ہاف کپ ہم نے اس کے اندر مزیلا چیز آئٹ کرتے ہیں ومن smok کپ بینپ کپ کے بعد نمک اٹھ کریں گے نمک ہم اٹھ کریں گے نمک اٹھ کرنے کے بعد اس کے اندر کارنٹ سٹارچ اٹھ کریں گے ٹو ٹی سپونٹھ کرنے کے بعد ہم تمام مکچر کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس اپ کر کے ایک اچھا سا مکچر کو اس کا ریڈی کر لے اس کے بعد ایک باؤر لیں گے اور اس کے اندر تی سکون کے قریب آپ کان سٹارچ لے لو اور اس کے اندر پاس آپ نے اتنا سا پانی آئٹ کرنا ہے کہ یہ ایک پتلا سا مکچر ریڈی ہو جائے وہ زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے اس کو پتلا سا مکچر ہم ریڈی کریں گے کچھ اس طرح پتلا سا مکچر ریڈی کرنے کے بعد اب ہم نے جو علو کا مکچر ریڈی کیا تھا اس کو ہم نے نگٹس کی ہم نے شیپ دے لینی ہے اس طرح اب ہم پہلے کوٹنگ کریں گے کان سٹارچ والا جو پتلا سا مکچر ہم نے تیار کیا اس کے ساتھ اس کے بعد ہم نے بیٹ کرمز کی کوٹنگ کرنی ہے اس کے اوپر اگین آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کی شیپ کیسے بنانی ہے پہلے ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے گول کرنے کے بعد ہاتھوں کی مدد سے پریس کریں گے فنگرز کی مدد سے تو آپ اس طریقے سے اس کو ایک نگٹس کی شیپ دے لیں گے اس کے بعد کان سٹارچ والا مکچر کے ساتھ ہم کریں گے اس کی کوٹنگ اور اس کے بعد بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریں گے جب پر تیار ہونے والی بہت ہی مزدار اور کرسپی ریسپی ایس لو ٹرائی کیجئے کہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اسی طریقے سے ہم تمام جو پٹاٹو نگٹس ہیں ہم تیار کر لیں گے اور ان کو ہم فریز بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو پروسیچر ہے بہت ہی سمپل ہے اس کے بعد ہم لیں گے فرائی پین میں گھی اور اس کو ہائی فریم کے اوپر گرم کر لیں گے اس کے اوپر بریڈ کرمز کی کوٹنگ کر لی جاتی ہے تو وہ اس کو ہائی فریم کے اوپر بنائیں گے تو وہ یہ بہت جلدی ڈارک ہو جاتا ہے اسے فریم جب وہ فریم فل کر کے جب آپ نے کوکنگ آئل کو اچھے طریقے سے گرم کر لیا اس کے بعد آپ اس کو میڈیم فریم کے اوپر بنائیں جب اچھا سا گولڈن کلر اس کے اوپر آنے لگے گا تو ہم اتار لیں گے کیونکہ آلو آرڈی بوائل ہیں اس میں ایسے کوئی چیز نہیں جو کہ ہمیں زیادہ ٹائم کے لیے اس کو کوک کرنا پڑے اگر آپ کے پاس بوائل آلو گھر میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ اس کو جڈ پٹ صرف دس منٹ آپ کو لگیں گے اور آپ اس کو اتیار کر سکتے ہو وہ دی آسان اور سادہ سی ریسپی ہے لیکن کھانے میں وہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے اس کو ٹرائے کریں اور اپنا ایکسپینس میں سے ضرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چنل کو سبسکرائب کرنا نہ مات بھولیں اللہ حافظ موسیقی